اسلام علیکم و ویلکم ٹو میرے چینل کی نکھو ساتھ ہم بنا رہے ہیں چیکن سٹیک اور یہ بہت لوگوں نے اس کی ریسپی پوچھی تھی تو ریسپی اس کی بیسکلی میرے یوٹیوب چینل پر ہے کہ میں سٹیک کیسے بناتی ہوں تو اس میں میں بس دکھا رہی ہوں کہ میں کیسے اس کو لی آؤٹ کرتی ہوں اس ڈیش کے اوپر یہ ڈیش جو ہے آپ کو کسی بھی ایجن شاپ سے سٹور سے مل جاتی ہے یہاں پر ہم نے یہ ریسپ سے لی تھی تو یہ ہٹ فلیٹ کرنی پڑتی ہے پہلے آپ اس کو فل فلیم پر رکھے اس کو گرم کرنے اس پر کوکنگ گوئل ایڈ کر کے اس پر اونینز کو سوٹے کریں اور پھر اس پر میں یہ ایگ نوڈلز ایڈ کر یوں بوئل کر کے اور یہ آرڈی بوئل کی ہیں میں ہم نے اور اس پر تھوڑا سا سویا سوس ڈال لیا تھا کہ نوڈلز میں ایک اچھا سا فلیور آ جائے اور چپس بھی میں نے فرائے کر کے ساتھ پر رکھ لیا ہے ویشٹیبلز ہم نے بوئل کیوئی تھی وہ بھی میں نے ساتھ رکھی ہیں اور یہ چپس بھی بنایا ہوا تھا اس کے لیے سب سے پہلے تیار کر ساپ رکھ رہے ہیں اور پھر اپنے دشیز کو ہٹ فلیٹس کریں پھر 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 درم کریں اور سب چیزوں کو اس پر رکھ رہے ہیں اور ایگ کا بہت نائس ٹرچ ہوتا ہے so make sure you add egg as well and cheese as well so یہ سب چیزیں جب بلتی ہیں تو وہ خود مزے کا فلیور بنتا ہے اور ساتھ ہی مشرم سورس کے ریسپی اور ریڈی میں نے یوٹیوب چینل پر رکھی رہی ہے یہ بیس سورس ہے اس کے ساتھ چینل چکل سٹیک اپ پر نائس پلیور آئے گا آپ کو make sure اور آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں میں جب تائیے گا آپ کو کہتے لگی ہے so mushroom سورس ایڈ کرنے کے بعد میں اس پر ہیلوپینوز ایڈ کر رہی ہیلوپینوز کا بھی نائس پلیور آتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ رکھنا اگر آپ کو بول پسند آئے گی اور یہ ایکسٹرا ہارچلی سورس ہے اگر آپ سپائسی کھانے نہیں کھاتے تو پر یہ آپ نہیں آئٹ کریں تو جب یہ فلی ریڈی ہے آپ نے کیر فلی اس کو اٹھانا ہے اور یہ وڈن ڈش ہے اس پر آپ اس کو رکھتے ہیں اور اس کو سرف کرتے ہیں اور آپ کا سٹیک تیار ہے یہ آپ بنائیں گے آپ کے گیسٹ بہت امپریس ہوں گے بہت مزی کا بنتا ہے اور بہت ایزی بھی ہے بس اینڈ میں واش کرنے کیلئے ڈشیز زیادہ کٹھے ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ آئل یوز کریں گے تو آپ کی ڈشیز بھی جلدی ساف ہو جائیں گے واش تینکیو گائیز پر واشکنی اس ویڈیو پلیز لائک اور سبسکرائب